سیاستدان جہاں ایک جانی میں اسیمبلیوں کو توڑنے اور بچانے کے کھیل میں لگے ہیں تو وہی دوسری طرف سی سیاسی ادم استحکام کے باعث ملکی معاشی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس کا سیدھا اثر سٹاک ایکسچینج پر پڑ رہا ہے جہاں مندی کا رجحان چل رہا ہے دسمبر میں سٹیٹ بینک کے پاس ایک گزشتہ سال کے دسمبر میں سترہ اشاریہ چھ ارب آٹھ ارب ڈالر کے زخائے تھے جو اس سال دسمبر میں چھ اشاریہ سات ارب ڈالر کی سطح پر آگئے ہیں جس سے بمشکل ایک مہینے کی درامدات ہو سکتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ سٹیٹ بینک ایلسیز کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے ادھر آئی ایم ایف پروگرام کے نوے جائزے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ایک اشاریہ ایک اٹھ ارب ڈالر کی قسط کے اجرہ کے حوالے سے سٹیٹ بینک اور ایم ایف حکام کے درمیان آن لائن بھی بات چیز جاری ہے پاکستان کو باقی مالیاتی سال کے لیے یعنی کہ اگلے چھ مہینے میں کم از کم تیرہ ارب ڈالر کی قرضے کی قسط بھی واپس کرنی ہے لیکن یہ بات واضح نہیں کہ اسے دو طرفہ یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کب فنڈز ملیں گے جس نے ڈیفولٹ کے خدشات کو بڑھا دیا ہے اس کے ساسا جو اس سال کا سیلاب رہا تباکن اس باعث ذرات اور انفرسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کا تخمینہ تیس ارب ڈالر ہے یہ ہے ہماری زمینی حقیقت اسی معاملے پر سوال رکھیں گے آپ سب کے سامنے سیاسی عدم استحکام پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس اور مارکٹ کی کیپٹلائزیشن سال کی کم ترین سطح پر بند کیا موجودہ معاشی دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ میساق معیشت ہی ہے ہاں اور نہیں آپ کے پاس آپشن ہے شہزاد صاحب ان کے اپنے مسائل ہو معاملات ہو مقدمات ہو بات چیت ہو یہ دیکھیں ابھی آسم بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جہاں معیشت اور اس ملک کے معاملات کی بات ہو وہاں یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس سے بھی بتر حالات تھے اس سال تو جبکہ یہ بلکہ پچھلے دو تین سال سے جبکہ پارلیمنٹ بلکل غیر پاہل ہو گئی تھی اور ایک اور فریق کو آنا پڑتا تھا کسی قسم کی لیجسلیشن جس کا کہ قومی معاملات پر اثر انداز ہوتا تھا جیسے کہ ایک ہمارے اوپر وہ جس کو چل رہا تھا بہت بڑا کیس اس کا معاملہ تھا اور ایک اور ڈک وغیرہ یہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز ہونا پڑتا تھا اور لیجسلیشن کروانی پڑتی تھی تو یہ تو ایک اس کی بات کرجے اور باقی مساق دیکھ لیتے ہیں کونسا مساق جو ہوا اس کے اوپر عمل ہوا مساق جمہوریت جب ہوا تو اس کے اوپر کس کس شک پہ عمل ہوا کتنی جلدی ٹوٹ گئے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بعد اور پھر اس کے بعد نئے پلیئرز آتے ہیں کیا وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہیں آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا پارٹی پر پلٹیکل رول ادا کر رہی ہے وہ اس مساق کے جمہوریت اگر وہ کسی شکل میں اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کے حصہ نہیں ہے سب سے بڑا مساق جو تھا وہ آئین ہے آپ کا اس آئین کی کتنی جو زیاد تو کتنے شکوں پہ آپ عمل کرتے ہیں اور کتنوں کو بالکل سیلیکٹیبلی اگنور کر دیتے ہیں تو میرا حیال ہے کہ یہ مساق سے زیادہ نیت کی بات ہے البتہ آپ کے سوال کا تعلق کیونکہ معیشت کے ساتھ ہے اور میں بڑی کلیرلی اپنے انداز میں اپنے طریقے سے آپ کو بیان کرتا ہوں ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو کرز کا پہاڑ بوجھ بن کے ہمارے اوپر بیٹا ہے اور ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ کم از کم دو سے ڈائی لاکھ کے بیچ میں کرز لے کے پیدا ہوتا ہے اس کا کچھ حل ڈھونڈنا ہے پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اس کے لئے سے ہم ڈیپولٹ کی طرف جا رہے ہیں انرجی جو جس کے اندر سرکل ڈیٹ کی اب جو ویلیو ہے وہ پانچ کھرب کے قریب پہنچ چکی ہے اس کو اکیومیلیٹیبلی جب دیکھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو اس کو حل کرنے کا ان کو پرائیوٹائز کرنے کی سوچ آپ کر کے دیکھ لیجئے کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کو پکڑ کر رکھنا چاہتا ہے اگر میساک کرنا ہے اگر کسی میں قابلیت ہے تو ان تین چار چیزوں پر کر کے دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہم زمینوں کو ایک ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں ذری زمینوں کو چینج کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گو کہ وہ اگلا سوال ہے آپ کا لیکن بہرحال یہ ایک ایسے عوامل ہیں جن کو کہ کسی بھی میساک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے کیا دھم قم ہے کیا پلٹیکل بیس کو دسٹرب کر کے ان معاملات کو دیکھنا ہے کیا اپنے جو فنڈنگ جہاں سے آتی ہے جن بڑے بڑے مگر مچوں سے ان سے بچ کے اپنی میساک اور قوم کی معیشت کی طرف چلنے کی کوئی ان میں حمد ہے میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کسی میساک کے پال یا غیر پال ہونے کی طرف لے کے جائیں گی میرا خیال آپ کا سوال کیونکہ ہا اور نہیں میں نہیں یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان میں وہ سیاسی بصیرت یا سیاسی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں سر یہ ایک بات ہوگی کیا راستہ یہ ہے یا راستہ بھی یہ نہیں ہے نہیں راستہ تو اکل کا ہے یہ میساکوں سے کام نہیں ہوتے اور یہ نیت کا ہے اکل اور نیت کا کیا سمجھ ہے میری نظر میں سمجھ ہونی چاہیے نیت ہے یا نہیں میرے حال میں نیت کے اندر کھوڑتا ہے